پاکستان کی خویہ ایجنسی آئی ایس آئی ہمارے وطن کا وہ ادارہ ہے جس کے جمبازوں نے دفاع وطن کی جنگیں ہمیشہ دشمن کے ملک میں گھس کر لڑی ہیں اور اپنے ملک کو دشمن کے بنائے گئے نہ جانے کتنے بھیانک پلان سے بچایا اور صرف یہی نہیں آئی ایس آئی نے پوری دنیا کی ایجنسیوں میں اپنا لوحہ منوایا آئی ایس آئی روس اور افغانستان کی جنگ میں کھل کر سامنے آئی جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو آئی ایس آئی کا نام پوری دنیا کے سامنے اوپر کر آیا ریسے تو آئی ایس آئی کا ہر جامباز دفاع وطن کے لیے اپنی جان نسار کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آئی ایس آئی کے ایسے آفیسرز کی بات کریں گے جس نے بھارت اور اسرائیل کے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے منصوبے کا بروقت پتا چلایا اور پوری دنیا کو ایٹمی جنگ سے بچا لیا کیونکہ اگر اسرائیل اور بھارت مل کر پاکستان پر حملہ کرتے تو پاکستان بھی اس کا مو توڑ جواب دیتا اور پھر ایک ایٹمی جنگ سٹارڈ ہوتی اور اس جنگ کے اثرات کیا نکلتے اس کا جواب دینا کافی مشکل ہے آئی ایس آئی کا یہ جامباز اگر اس حملے کی بروقت انفرمیشن نہ دیتا تو پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے ساتھ وہی کچھ ہوتا جو ایراک کے ساتھ ہوا تھا دوستہ ساتھ جون 1981 کو ایراک کے ایٹمی رییکٹر کو بڑی کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا اسرائیل کے آٹھ ایف سکسٹین تیاروں نے چھ سو میل کی پرواز کے بعد بڑی کامیابی سے ایراک کے زیر تعمیر ایٹمی رییکٹر پر حملہ کیا اور اسے تباہ کرنے کے بعد واپس چلے گئے اب چونکہ اسرائیل کا یہ مشن کامیاب ہو گیا تو اس کا حوصلہ بھی بڑھ گیا اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کر کے اسے تباہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا یہ 1980 کی دہائی کا وقت تھا انڈین گجرات کے ائر بیس پر اسرائیلی تیاروں کا ایک سکوارڈ پاکستانی نیوکلئر پروگرام پر حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار تھا ان تیاروں نے پاکستان کا ایک مسافر بردار جہاز جس نے بہرہند کے اوپر سے گزر کر اسلام آباد لینڈ کرنا تھا اسے گرانے کا پلان بنایا ان کے منصوبے کے مطابق یہ پاکستانی ریڈار کو دھوکہ دیتے ہوئے پاکستان کے اندر داخل ہوں گے ریڈار آپریٹر یہ سمجھیں گے کہ مسافر بردار تیارہ پاکستان میں انٹر ہوا ہے پھر یہ اسرائیلی تیارے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام پر حملہ کریں گے اور جمع کشمیر میں لینڈ کر کے اپنی ری فیولنگ کریں گے اس سارے منصوبے کی انفرمیشن دینے والے آئی ایس آئی کے مجاہد کا یہ کارنامہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ مجاہد اور کوئی نہیں بلکہ میجر آمر تھے اور اس تمام ترواقع کی تفصیل میجر آمر نے خود سلیم صافی کے ایک پروگرام میں بیان کی اسرائیلی اس حملے کے لیے پاکستانی ائر فورس کا ایک پائلٹ جس کا کورٹ مارشل ہو چکا تھا اسے استعمال کر رہے تھے اس پاکستانی پائلٹ کو اسرائیل کے ایجنسیز نے انگلینڈ کے ایک کلپ سے اٹھایا اور اسے اسرائیل لے گئے جہاں اسے برین واشنگ کرنے کے بعد واپس انگلینڈ چھوڑا گیا اور وہاں سے یہ پاکستان آ گیا اور اسے اسرائیل اس حملے کے لیے استعمال کر رہا تھا لیکن میجر آمر کو اس ساری صورتحال کا پتہ چل چکا تھا میجر آمر نے سلیم صافی کے ایک پروگرام میں انکشاف کیا کہ میں ان دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی اس کتاب میں موساد کے چیف نے لکھا کہ چارڈ میں جب ہم نے آپریشن کیا تو چونکہ چارڈ میں ہمارا کوئی سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹینہ کے سفارت خانے کو استعمال کیا میجر آمر کا کہنا تھا کہ میرا اسی وقت دماغ کھٹکا کہ اسرائیل کا پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے کہیں وہ یہاں بھی کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جب ہم نے پاکستان میں موجود ارجنٹائن کے سفارت خانے کی رائکی کروائی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں دو ڈپلومیٹ موجود تھے ایک سفیر تھا اور دوسرا سیکرٹری اور اس سیکرٹری کا نام لاسٹن تھا میجر آمر کا کہنا تھا کہ میں نے خفیہ طور پر لاسٹن کی نگرانی شروع کر دی ایک دن لاسٹن اڑیالہ جیل گیا جب پتہ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ یہاں یہ ایک پاکستانی پائلٹ سے ملا تھا جس کا کوٹ مارشل ہو چکا تھا جب اس پائلٹ کو جیل سے رہائی ملی تو میجر آمر نے اس سے ملاقات کی اور اپنا نام سعید غنی بتاتے ہوئے شو کیا کہ میں ایک پختونخواہ قوم سے ہوں کیونکہ ان دنوں پختون قوم کی طرف سے ایک تحریک چلائی گئی تھی دوستو میجر آمر کا کہنا تھا کہ میں اس پائلٹ سے دو سال تک اٹیج رہا جس سے مجھے اسرائیل اور انڈیا کے سارے منصوبے کا پتہ چل گیا پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اس پورے معاملے میں انوالو ہو چکی تھی حملہ صبح پانچ بجے ہونا تھا اور اس وقت موجودہ جنرل زیاوالحق کو رات بارہ بجے اطلاع دی گئی جنرل زیاوالحق نے پوری طرح سے حالات کا جائزہ لیا اور کہا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ اسے ناکام بناتے ہوئے اس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا فوراں سے پاکستانی ائر فورس کے دستے تشکیل دیئے گئے پہلے دستے کا یہ مشن تھا کہ اسرائیلی جہازوں کو مار گرائے اور ان کے ناپاک ازائم کو مٹی میں ملا دے دوسرے دستے کو انڈیا کے نیوکلئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا جبکہ تیسرے دستے کو اسرائیل کے ڈیمونہ نیوکلئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا اب اسرائیل کے نیوکلئر پلانٹ پر حملہ کرنے میں جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی پائلٹ حملہ کرنے کے بعد ریفیولنگ نہ کر پاتے ان کے تیاروں کا گرنا لازم اور واپسی ناممکن تھی یعنی شہادت پکی تھی اس مشن کے لیے دس پائلٹ تیار ہوئے جن میں سے چار کو سیلیکٹ کیا گیا جنرل زیاو لک اور پاکستان ایر فورس نے عالم اسلام کے دو بڑے دشمنوں کو ان کی ایٹمی طاقت سے محروم کرنے کی پوری پلاننگ کر چکے تھے اسرائیل اور انڈیا نے جب امریکی سیٹلائٹ سے پاکستانی تیاروں کی غیر معمولی حرکتوں کو دیکھا تو حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا وہ یہ جان چکے تھے کہ پاکستان کو حملے کی خبر مل چکی ہے اگر حملہ کیا تو ہمیں بھاری نقصان سے دو چار ہونا پڑے گا اس لیے دشمن ممالک نے خاموشی میں ہی اپنی جان کی بقا سمجھی دوستو یہ وہ گمنام ہیرو ہوتے ہیں جو خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہتے ہیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب دشمن کے مو پر زردار تھپر رسید کر دیا جاتا ہے جیسے انڈیا اور اسرائیل کے مو پر کیا گیا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ